اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزین محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ایل ایڈی ٹی وی کو رپیر کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ایل ایڈی ٹی وی کو کس طرح سے رپیر کر سکتے ہیں اس ایل ایڈی ٹی وی میں یہ مسئلہ ہے کہ جب میں اس کے پلگ کو لگاتا ہوں یہ آن ہوتی ہے اس کی ایل ایڈی ریڈ سے بلو بھی ہوتی ہے مگر اس کے ڈسپلی کے اوپر ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں وہ سبی غالباً ایل سی ڈی ٹی وی کے اوپر تھی آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایل ایڈی ٹی وی کے اوپر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ڈسپلی کے اوپر ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو سب سے پہلے میں اسے کھول لیتا ہوں ظاہری سی بات ہے اس کی بیک لائٹ میں مسئلہ ہے یا اس کے لیمپ کارڈ میں مسئلہ ہے تو چلیں اسے کھول لیتے ہیں اور دیکھیں اسے کیا مسئلہ ہے بل جی دوستو فریم کو ہم نے کھول لیا میں ذرا پینل کو تھوڑا سا سائٹ پر کرتا ہوں تو اس کے نیچے جو ہمیں ایک لیمپ کارڈ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک لیمپ کارڈ لگا ہوا ہے تو 90% چانچ جو ہیں وہ اس لیمپ کارڈ کے ہی ہوتے ہیں کہ اس لیمپ کارڈ کے خراب ہونے کی وجہ سے بھی یہ اس طرح ہو سکتا ہے سو مجھے سب سے پہلے اس کے لیمپ کارڈ کو چینج کرنا پڑے گا تاگہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آیا اس کے لیمپ کارڈ میں مسئلہ ہے یا اس کے بیک لائٹ میں مسئلہ ہے سو میرے پاس اس وقت یہ ایک لیمپ کارڈ پڑا ہوا ہے میں اسے کھول لیتا ہوں اسے دیکھ لیتے ہیں بل جی آپ لوگ کے سامنے ہیں سیم اسی طرح گیاں مگر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کلر کا غالباً وہ یہ اس کے کچھ کنیکشنز ہیں تو میں ذرا اسے لگا لیتا ہوں لگانا ویسے ہی ہے جیسے آپ نے اس کو اتارنا ہے بہت ہی سیمپل ہے پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں بل جی دوستو یہاں پر آپ لوگ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طرح سے آپ نے لیمپ کارڈ کو اتارنا ہے اسی طرح سے ہی لگانا ہے یہ جیک چاہے الٹا بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ والا جیک چاہے الٹا لگا دیں مطلب یہ سائیڈ ادھر لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والا جیک جب بھی لگائیں تو کوشش کریں جو نئے لیمپ کارڈ کے ساتھ جو وائر آئی ہے وہی آپ پر استعمال کریں پرانے والی استعمال نہ کریں تو اس کے لئے آپ لوگ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی پی سی بھی نظر آرہی ہے یہ اصل میں تچ کا مڈیول ہے تچ پینل کا مڈیول ہے یہ اس کا تچ پینل ہے جو کہ اس کے سامنے لگایا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تچ پینل ہے تچ کرنے سے یہ چلتا ہے سو اسے ہم فیلحال چھوڑ دیتے ہیں اور ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ہم نے جو یہ اس کا لیمپ کارڈ کو چینج کیا ہے تو ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہماری LCD آن ہوئی ہے کہ نہیں تو اب میں ایسا کرتا ہوں اس کا جو سوچ ہے 220 وولٹ کا اسے پاور سپلائی میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں پاور سپلائی 220 وولٹ اس کے اندر آگئی ہے LCD آن ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں ویل جی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری LCD آن ہو چکی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نیچے بھی پٹی نظر آئے گی اس کے علاوہ یہاں پر نو سینل کا آپشن بھی آگیا مطلب کہ ہماری جو LCD ہے وہ بلکل ٹھیکتہ سے ورک کرنا شروع ہو چکی ہے سو اب میں اسے فٹ کر لیتا ہوں جس طرح میں نے اسے کھولا ہے اسی طرح اس کے پینل کو بڑے ہی احتیاط سے اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اسے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے یہاں پر غور کیا ہوگا یہاں پر کبھی کچھ لہریں آ رہی ہیں تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پینل ٹیڑا رکھا ہوا ہے سیم جب اس کے اوپر آپ پینل رکھیں گے بلکل ٹھیک طرح سے پھر یہ لائنیں نہیں آئیں گی اگر اس طرح کی کوئی ڈسٹورشن آتی ہے تو آپ پاوسٹ پلائی کے اوپر کوئی اچھا سا پیپر چڑھا دیں تاکہ ڈسٹورشن جب وہ نہ آ سکے ویل جی دوستو ایل سیڈی جو ہے وہ آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہے ہماری ایل سیڈی بلکل ٹھیک طرح سے ریپیر ہو چکی ہے مطلب یہ ہے کہنے کا اس کے لیپ کارڈ میں مسئلہ آ چکا تھا تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے یا تو ہائی وولٹر یا بہت زیادہ ایل سیڈی کے چلنے کے وجہ سے دن رات اگر چلتی رہے تب یہ اس کے بیک لائٹ میں مسئلہ آ جاتا ہے بیک لائٹ کے موڈیول میں مسئلہ آ جاتا ہے سو دوستو ای ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے ریڈ کرن کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے لاس پر آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ